بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹورنمنٹ جو منقض ہویا ہے یہ بھئی امجد کی قاوے سے ہم نے ٹورنمنٹ منقض کرویا ہے کیونکہ ہمارے رنگ پور میں اس طرح کا ایمنٹ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سپورٹس کا گرونڈ نہیں ہے اور وکڑ نہیں ہے اور ہم یہ تمام کھلاڑی جو کھڑے ہیں سپورٹس مین جتنے کھڑے ہیں چاہے یہ جو آنہ بنگلے کے ہیں چاہے اکاسی کے ہیں چاہے چاہے فرازی کے ہیں گدارہ کے ہیں تمام سپورٹس مین آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے جس پہ یہ تمام کھلاڑی اپنے کھیل کا مظہرہ پیش کرتے ہیں اور اپنے علاقے سے نکل کر دوسری علاقے میں جائیں گے اور اپنا نام روشن کریں گے ان کے وہ سب آپ کے مرونے منت ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام امان خصوصی جو ہمارے ہیں جو اس میں شامل ہوئے ہیں ان سب کا تمام یہ سپورٹس مین کی طرف سے علاقے کے لوگوں کی طرف سے شکریہ دا ہے کہ آپ ہمارے اس ایمٹ میں آئے اور ہم آپ سے خیش یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹس کا گراؤنڈ بھی ہمیں عطا کریں اور اس کے لئے یہ پچھ جو آپ نے ہمیں بنا کے دیا ہے یہ رنگ پر میں پہلی دفعہ یہ ایمٹ ہوا ہے ورنہ اس کے علاوہ بھی تک کوئی نہیں ہوا تھا یہ آپ کی کاوش ہے ہمارے انہوں نے منت ہے وہ آپ کے کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فرام کیا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا آئے سر اس طرح کے ٹورنمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس طرح کے ہونے چاہیے اور آپ کیا تعاون کریں گے عزباللہ ورنشہ دلاللجی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پیچے بنی ہے یہ ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے اپنے نوجوان بھائیوں کے لئے اور انشاءاللہ ہمیشہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لئے کھیل پہ خرچ کرتے رہیں گے ہم نے نوجوان نسل کے لئے رانگپور کے قریب جتنے بھی گودارہ بستی جوانہ بنگلہ کھجی والا رانگپور اس کے لئے چار ملین گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے خرچ کیا ہے گرونڈ کے لئے انشاءاللہ وہ کام جلدی شروع ہو جائے گا وہ آپ کے لئے ہے اس کے بعد بھی انشاءاللہ جتنا خرچ ہوگا ہم کریں گے آپ کے لئے ہمیشہ کی طرح رانگپور کے لئے آپ نے آواز اٹھائی ہے آٹی ایم کے لئے بھی اور سپورٹس گرونڈ ٹھلاڑی نوجوانے کے لئے آپ کیا سوچنا جارہے ہیں سہت مند قوم ہی سہت معاشرہ پیدا کرتی ہے اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہمیں بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہیں اور آٹی ایم کے خاص طور پر مقصد جائی ہے کہ جتنے نوجوانوں کو جتنی سہولتیں ہوں ان کو دور سٹیپ پر مویسر ہو تو اس لئے سے میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ پہلے کام ہو رہے ہیں جس طرح ایم پی ایس صاحب کے فرزنز نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ یو ہے نا اس طرح کر رہے ہیں تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں اور میں یہ بھی ان سے توقع کروں گا کہ رنگپور تحصیل کے بارے بھی آپ کیا کہیں گے نوجوانوں کو اس طرح کے ٹورنمنٹ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے جی بلکل کرنے چاہیے یہ سید کے لئے بھی اچھا ہے اور یہ ہونے چاہیے موسیقی